ہی ہی مزر صاحب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو بالاکوٹ کی سڑکوں میں ساری رات ہمیں بالاکوٹ کی سڑکوں پہ گزارنی پڑی کیونکہ یہاں پر عید کے بعد رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کے گزرنے کے راستے نہیں تھے اس کے علاوہ یہاں پر جتنا فیول تھا گاڑیوں میں وہ ختم ہو چکا تھا جن لوگوں کو راستہ جانے کا ملتا بھی تھا وہ بھی فیول نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو آگے نہیں لے کے جا سکتے تھے پیٹرول پمپ بہت کم جن کے پاس فیول تھا اور اس وجہ سے لمبی لمبی لائنیں اور ایک لیٹر سے زیادہ فیول کسی کو نہیں دیا جا رہا تھا یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہمارے پاس تو الحمدللہ فیول کافی تھا لیکن ٹرافک کی روانی بہت متاثر تھی موسیقی موسیقی ویسے تو ہم رش والے ایریا سے نکل چکے تھے لیکن آگے گاڑیوں کی لمبی لائنیں موجود تھیں جس کی وجہ سے ہمیں ناشتہ کرنے میں سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا تھا کیونکہ اگر ہمیں گاڑی روکتے تو آگے رش میں پھس سکتے تھیں اس لیے کوشش یہی تھی کہ کسی ایسی جگہ پر جا کے ناشتہ کیا جائے جہاں پر ٹرافک کی روانی متاثر نہ ہو اور ہمیں بھی آگے جاتے ہوئے رش کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں تھوڑا سا رش لگتا تھا انجوائے کرنے کے لیے آئے لوگ گاڑیوں میں ہی مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز کرتے تھے جس طرح سے یہ خان صاحب پشتو گانوں پر ڈانس فرما رہے ہیں جس طرح سے یہ ڈانس کر رہے تھے باقی عوام کی توجہ کا یہ مرکز بن گئے تھے اور لوگ گاڑیاں نکالنے کی بجائے ان کو دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے چونکہ ساری رات یہاں کھڑے ہو کر بہت بور ہو چکے تھے اور آخر کار ہمیں ناشتے کے لیے ایک جگہ پسند آئی اتنی ہیکٹک رات گزارنے کے بعد اب ہمیں گرینری نظر آئی اور اس سرسبز وادی میں ہمیں رکنے پر مجبور کیا اور ہماری بھرپور کوشش تھی کہ یہاں پر کچھ لمحے رکھ کر ریسٹ کی جائے اس پرفضہ مقام پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا الگ ہی مرضہ ہے اور ان ناشپاتی کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہم نے جو خوش گپیاں لگائیں وہ ایک یادگار لمحہ تھے یہ ہے جی ناشپاتی کے درخت اور اس کے اوپر جو ناشپاتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں یہ اس جگہ میں اور یہاں میں چھوڑے چھوڑے بچے جو ہے وہ ناشپاتی ہیں جو ہے وہ سیل کرتے ہیں سڑک پر دیکھیں کیسا بلکل ڈرائی خوشک سا درخت ہے اور یہ پھل بھی تھوڑا خوشک سا ہی ہے تو بلکل سکیٹرڈ ہے بہت کم ہے درخت کافی بڑا ہے لیکن اس کے کافی کم لگی ہوگی ہے تنہی زیادہ نہیں ہے اور کے پی کے سے آئے کچھ بھائیوں سے کعوہ پینے کے بعد ہم اپنے اگلے سفر کو نکل گئے آگے کیوائی کے مقام پر اس تھنڈی آبشار میں بیٹھ کر چائے پینے کا بہت ہی دل کیا لیکن چونکہ ہم نے دور تک جانا تھا اس لیے یہاں پر نہ بیٹھنا ہی ہمارے لیے مناسب تھا لیکن جب رستے میں ایک اور جگہ پر آبشار میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا تو رہا نہ گیا اور ڈرائیور کو تھوڑی دیر یہاں رکنے کے لیے کہا گیا تاکہ ہم بھی اس تھنڈے تھنڈے پانی کا مزہ لے سکیں اور اپنے سینڈلز کی پرواہ کیے بغیر اس تھنڈے پانی کی ووک کا ایک الگ ہی لیول تھا ہم جتنی بھی دیر وہاں پر رکے تھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کر اور اس پتھر پر بیٹھنے کا مزہ آج تک یاد ہے موسیقی موسیقی یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب آگے بھڑنے لگے ماشاءاللہ بابو سر ٹاپ سے تھوڑا سب اچھی ہیں اور یہاں پہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کا رہا تھا دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے دریا کے کنارے اور خوبصورت پہاڑ بہت ہی موسن زبردست اور یہ واپسی جو ناران اور مارن سیرا یعنی ناران سے ہم پنتالیس کلومیٹر جو ہیں وہ آڈیا آجکے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف بہت تھنڈی ہوا اور کیمپنگ پوڈز ہیں یہاں پر بہت ہی اچھے اور خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت اور سہانہ موسن دنکی ہے اور ہوا بھی ہے موسن کھڑا بھی ہے اور گرم بھی ہے بیراش بھی بہت ہوتا ہے ہوتل اور ریسٹورنٹس ہلا ان کے دمانڈ بھی بہت بیادا ہے وہ مو مانگے دام جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اس وجہ سے ٹھوڑا سا بشوارہ ہے تو کوشش کریں کسی بھی ایونٹس حسوساً جیسے ابھی ایونٹ تھا اید کا اور اس کے باب کی چھوٹیاں ان دنوں میں فیملی کے ساتھ نہ آئیں برنہ کافی پروپلیم جو ہے وہ فیس کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں ایسے دنوں میں آئیں جو عام ڈورمنٹس ویرہ نام ہیں تو پھر ایزیلی آپ کو ہر چیز زیادہ دیکھنا ہے یہ تمام تو بہت ساری چیز ہوگا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام اس سے بھی زیادہ آ چکی ہے پہلے ایتنے زیادہ یہ ہوتل اور اس مرانی ہوتے ہیں اب بہت زیادہ ہیں لیکن لوگ بھی بہت چلیں یہ خروٹو گرا دیکھتے ہیں سر کیا ریڈ شیٹ ہے یہ خوبانی خوبانی کا پیکٹ جو ہے یہ بھلا ڈیڑھ سو کا ہے اور یہ مکس چھوٹا دو سو کا یہ دکھائی ہے ایک دفعہ یہ موکلی ہے اس موسم میں پڑی ہوئی ہے اور اکھروٹ پانچ سر پہ کلو چل گیا ادھر بھی یہ ہی ہے ادھر میں چھے سر ساڑھے سیسو پر چلا گیا پانچ سیزن میں ہوتا ہے چھوٹا لگ دو یہ کتنے والا ہے یہ دو سو کا یہ دو سو کا یہ دو سو کا بڑا تو یہ نہیں ہے بڑا تو یہ نہیں ہے اچھو یہ دو سو کا یہ چار سو کا یہ مہنگا نہیں لے رہا یہ صحیح ہے اس میں وہ زیادہ ہے خوبانی زیادہ ہے موسمی اور موسمی بڑا اور باقی اور کچھ بھی نہیں پجور بکرہ نہیں ہے وہ اس میں نہیں ہے میں نے دو سو کا دورا دو سو کا دو سو کا دو سو کا وہ سو کا چنے تو ہے لیکن پیاس نہیں نہیں اس سے بھو کر پیاس دونوں چیزیں نہیں لگتی ہیں چنوں سے یہ پڑے وہ آگے پیکٹ ہو ہاں ہاں پانچ سو اور یہ بھلا چنوں گا پچاس سو تھوڑے سے ڈرائی فوٹ لینے کے بعد ہم اپنی اگلی منزل کی جانے چل لکھ لیں موسیقی 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 موسیقی